تو دوستو آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے آپ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پر سیما سچن ویڈیوز نہیں بنا رہی ہے شورٹس پر بڑا افسودہ سا ماحول ہے اے پی سنگھ غائب ہے اور بڑی اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں سیما سچن کے حوالے سے ہندوستان کے جس طرح کھڑے ہونے سے پریشر بنانے سے ان کی ہواییاں اڑ گئی ہیں اب یہ ایک نیا پلان ڈیزائن کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیما کی بھی خاموشی ہو چکی ہے ویڈیوز نہیں بنا رہی ہے سوائے کچھ شورٹس کے اس طرح کنٹینیوٹ ہی نہیں ہے جس طرح یہ ویڈیوز کی تسلسل کو برقرار رکھا کرتے تھے آخر ان سب کے پیچھے وجہ کیا ہے وجہ بڑی واضح ہے کہ اے پی سنگھ کو بھی یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ ان قریب اب سیما ڈیبوٹ ہوگی جیل میں جائے گی اب وہ ہندوستان میں نہیں رہی گی ان کی امیدوں کے برقس ان کی سوچ کے برقس کام ہوا ان کو لگا تھا کہ شاید ہندوستان کے لوگ اس طرح نہ کھڑے ہوں گے اور وہ اس کو دیوی سمجھ کے پوجھنا شروع کر دیں گے لیکن آستما اور کئی جیسے اور بہت سارے لوگوں نے جو وہاں پر ایک مقام رکھتے ہیں جن کے وہاں پر چاہنے والے انہوں نے جس طرح سے کھڑے ہو کر سیما کا بائیک آٹ کیا اور کچھ لوگ وہاں پر پکڑے بھی گئے اور انڈیا بھی اس بات کی جانش پڑتا ہی اور کہیں نہ کہیں لنک اس کا سیما کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ سیما کے آنے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے ہم تو پہلے ہی کہے چکے تھے کہ گھس پیٹی ہے جب آپ کے ملک میں گھسیں گے اور اس کے پیچھے کوئی وجہ سمجھنا ہے صرف ایک گیم کو اور ایک لیو سٹوری کو بنا کر دو ملکوں کے درمیان نفرت کو پھیلائے جا رہا ہوگا تو یقینا کچھ نہ کچھ الگ ہوگا اب اس وقت پر سیما اور اے پی سنگھ اور سچین ان کے مو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس ٹینشن میں ان کی ٹینشن کی وجہ واضح ہے کہ حیدر علی کے آنے کے بعد انڈیا کے لوگوں میں ایک عجیب حوصلہ آ گیا اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ حیدر علی کی سپورٹ کرنی ہے آپ پریویس ویڈیوز میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہر بات کر رپلائے کرتی تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ ویڈیوز بنایا کرتی تھی لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہے اب اس کی خاموشی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اسے بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہندوستان کی عوام بہت زیادہ آپ کے خلاف ہو چکی ہے اور اب وہ آپ کو برداشت نہیں کر رہی ہم بہت پہلے گئے چکے تھے اور ان لوگوں کو بھی بس سمجھ جائے کہ یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کا ماحول خراب کرنے آئیے آپ لوگوں کی بچیوں کو خراب کرنے آئیے ایک بھاگیوی لڑکی کا یہ مزاج نہیں ہوتا یہ اٹیٹیٹیوٹ نہیں ہوتا وہ سکون سے بیٹھتی ہے لیکن یہ ہر حد کو پار کر کے اس طریقے سے ریالیس کروانے کی کوشش کری تھی کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے ہاں ہم نے ان کو بھی میسیج دیا جو لوگ اس کے سپورٹ کر رہے تھے ہم نے ان کو یہی بات واضح کی کہ اگر آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی یہ کام کرتی ہے تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا پر خیر ان لوگوں کو جو لوگ اس کے خلاف کھڑ ہوئے آپ ان کے لیے یہ بڑی خوش خبری ہے کہ ان قریب یہ دھکے کھانے والی ہے اس کو لات پڑھنے والی ہے اور یہ بڑی بلیک میلنگ پر آئے گی ہم آپ کو یہ بات پہلے سے بتا رہے ہیں بچوں کو لے کر اپنی جان کو لے کر ٹیبلٹس وغیرہ تیار کر رکھی ہیں کہ جیسے ہی اس کا نام لیا جائے گا تو یہ وہاں پر ایک بڑا ڈراما کیریٹ کرے گی اور ہم تو پہلے ہی کہے چکے انڈیا کی حکومت سے کہ بچوں کو اس کے جال سے چھڑایا جائے ورنہ جس دن آپ یہ فیصلہ کریں گے اس دن یہ بچوں کو کوئی نہ کوئی نقصان پہچانے کی پوری کوشش کرے گی کیونکہ اس نے ہر ممکن یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ کسی نہ کسی بنیاد پر کسی نہ کسی وجہ پر یہ خود کو وہاں پر روک سکے اسی لئے ان کا پران تھا کہ ان چار بچوں کی بنیاد پر تو اس طرح نہیں ہو پا رہا تو ایک نیا بچہ پیدا کیا جائے ممکنہ طور پر اس بچے کے آنے سے پہلے ہی اس کا کھیل ختم ہو جائے کیونکہ یہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بہت کوششیں کر رہی ہے لیکن اب یہ کھیل زیادہ دیر نہیں چلنے والا اور اب ان کا چپٹر بند ہونے والا ہے آپ خود ہی دیکھ رہے کہ نہ اپی سنگھ ظاہر ہو رہا ہے نہ سیما اس طرح ظاہر ہو رہی ہے اور اس بات کو بھی ہم پہلے کہے چکے تھے کہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ یقیناً ویڈیوز کے ذریعے ہوتی ہے تو آپ دیکھئے کہ صرف اب یہ شورٹ کی ویڈیو بناتی ہے کبھی غمغین کبھی ناچ گئے کچھ نہ کچھ باتیں بیک اپ پہ ضرور چل رہی ہیں لیکن خیر ان لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہر شخص جو اس وقت پر سیما کی کیس میں جڑا تھا ان قریب آپ لوگوں کو ایک بڑی خوشخبری ملنے والی ہے اور یہ جیل میں اور ڈیپورٹ ہو جائے گی پہلے جیل میں ڈالا جائے گا پھر اسے ریووٹ کر دیا جائے گا کیونکہ انکوائری کے درمیان بہت ساری چیزیں سی ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ عجیب ہیں ایٹی ایس مکمل طور پر شک و شبات میں آپ لوگوں کی بھی یہ بات پوری ہونے کو آئی کہ آپ کے ملک میں ایک پاکستان کا نام لے کر جس طرح محبت کا ڈراما رچا کر کھیل کھیلے جا رہا تھا کوئن قریب اب بند ہونے والا ہے آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ